مینی بجٹ کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک نے واضح کر دیا مولے آئیم ایف سے اگلے پندرہ سے بیس موز میں خوشخبری آ جائے گی تنخواہ دار طبقے اور کاروباری افراد پر ٹیکسوں کا بوچ کم کرنے کے لیے ٹیکس بیس کو برہانہ ہوگا اس نام آباس سے شکیل احمد کی ریپورٹ دیکھئے وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک نے میڈیا سے گفتگو میں معیشت میں بہتری کی نوی سنا دی کہا حکومت ملک کے معاشی احترکام اور پائدات رکھی کے لیے پور عظم ہے وزیر اعظم روامہ معاشی پیکج کا اعلان کریں گے آئیم ایف سے بھی جلد اچھی اطلاعات ملنے والی ہیں آئیم ایف کی جہاں تک میٹنگ ہے آپ جانتے ہیں اس وقت تو سمر ریسس کے اندر آئیم ایف گیا ہوئے جلد از جلد میرے خیال سے اگلے پندرہ بیس دن کے اندر آپ کو اچھی اطلاعات آ جائیں گی اور اس کے بعد ہم بھرپور آئیم ایف کی شراکتداری کے ساتھ اس نظام کو آگے چلاتے ہوئے پاکستان کی معیشت اور استحقام کو انکر کریں گے وزیر مملکت نے منی بجٹ لانے کی سکتی سے تردید کی کہا ایف بی آر اپنا مہانہ ٹیکس حدف پورا کر رہا ہے ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ٹیکس نظام کی ڈیجیٹائزیشن سے مطلق ٹاسک فورس تیزی سے کام کر رہی ہے وزیر اعظم کو اگلے چند ہفتوں میں ریپورٹ پیش کی جائے گی پاکستان کے اندر معیشت کو ڈاکیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے اندر وہ چند تنخواہدار لوگ اور وہ کاروبار جو یہاں پہ ڈاکیمنٹیشن کی فولڈ میں آگئے ہیں ان کا اگر بوجھ گھٹانا ہے تو ہمیں اپنی ٹیکس بیس کو وائیڈن کرنا پڑے گا علی پرویز ملک نے کہا کہ ایف بی آر اور تبانائی شعبے میں اسلاحہ سے معیشت بہتر ہوگی بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی جلد پیش رفت سامنے آئے گی